اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات الكتاب قرآن مبین ربما یود اللذین کفروا لو كانوا مسلمین زرهم یأکلوا ويتمتعوا ویلہهم الامل فسوف يعلمون وما احلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون وقالوا یا ایہا اللذین نزل علیہ الذکر انکا لمجنون لو ما تأتینا بالملائکت ان کنت من الصادقین ما ننزل الملائکت الا بالحق وما كانوا ازم منذرین اننا نحن نزلنا الذکر واننا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین فما یأتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون كذالک نسلکه فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فزلوا فیه يعرجون لقالوا انما سکرت ابسارنا بل نحن قوم مصحورون صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الجل کریم ونحن على ذلك اللہ من الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین یہ تھا پندرہ نمبر کے چپٹر سورة الحجر کا پہلے ابتدائی پندرہ آیتیں آئیے اس کے معنی اور مفاہیم سے ہم قریب ہو سکیں اور اپنی زندگی کے ٹھال سکیں اس کے متعدد جو قرآنی احکامات ہیں جس پر ہم ایمان ضرور رکھتے ہیں لیکن سمجھنے کو بھی تیار نہیں سمجھ میں نہیں آئیں گے تو عمل کیا ہوں گا یعنی ایسا کھڑا گئے ایسا گورک دھندہ ہے کہ کسی کو بتانا نہ ہوتے کہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں ہم سمجھتے نہیں کبھی نہیں بولنا ورنہ ہمیں وہ پاگلوں میں لکھ لے گا اور کروڑوں ہیں اسے جنہوں نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا اور کبھی دھیان بھی دلایا جاتا ہے تو اور دوسرے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو قرآن شریف میں وہ میری کتاب میں ہے نا میری کتاب میں آگیا ذرا فکر مت کرو قرآن اور سنت دونوں آگئے اس کی کتاب میں اب آپ کو قرآن شریف پڑھنے کی ضرورت کیا ہے یہ کہا نہیں جاتا ہے لیکن یہ مقصد ہوتا ہے وہ بات کرنے میں خیر ان کی وہ جانے وہ حساب دیں ہمیں اتنا معلوم ہے کہ ہمارے لئے ہدایت نامہ گائیڈ بک اللہ نے بھیجی ہے اس گائیڈ بک کو ہم پڑھتے بھی ہیں صرف اتنا سا کام کرنا کہ اس کو سمجھیں اگر سمجھ میں آگیا تو آگے پھر اس پر عمل کر لیں اتنا آسان سا فرمولا ہم سے چھپا لیا گیا کس نے چھپایا یہ وہ بہار سے آیا تھا یا ہمارے میں کہی تھے ہمارے بڑوں نے ہم اس کو روکا ہے قرآن شریف سے چھوٹے کیا روکیں گے بیچارے ہم سمجھتے کیا ہے یہ ہمارے بڑے ہیں ہم سمجھیں اس کو اب کوشش کرتے ہیں ان آیت کو سمجھنے کی پہلے پھر دیکھیں گے کہ ہم اس پر کیا عمل کر سکتے ہیں اللہ کی بیشتر اور بیشمار صفاتوں میں دو صفات کو اپنی نظر کے سامنے رکھو کہ وہ انتہائی مہربان اور انتہائی رحم والا ہے یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو قرآن مبین ہے جو ایسی کتاب ہے جو بار بار پڑھی جانے والی اور اپنا بیان آپ ہے بہت چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے یہاں نافرمانی کی ہوگی کہ کاش وہ سبمیٹڈ ہوتے چھوڑیے انہیں کھاتے رہیں مزے اڑاتے رہیں اور امیلوں کے چکر میں پڑے رہیں انہیں ضرور ایک وقت معلوم پڑ جائے گا ہم کسی آبادی کو حلاق نہیں کرتے مگر اس کے لیے ایک مقرر وقت معلوم وقت ہوا کرتا ہے اور کوئی امت اپنے وقت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے اور یہ انسانیت کہتی ہے کہ اے وہ شخص جس کے اوپر یہ نصیحت نامہ قرآن نازل کیا گیا کہ بے شک تم تو دیوانے ہو اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لے آتے ہو فرشتے ہمارے سامنے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو نہیں ہم بھیجا کرتے فرشتوں کو مگر ایک حقیقی پرپس کے تحت اور پھر اس انسانیت کو محلت نہیں دی جاتی بے شک ہم ہم ہی ہیں ہم نے ہی اتارا ہے اس نصیحت نامے کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اور انڈیٹ آپ سے پہلے ہم نے بانسانیت کے بہت سارے گروپ میں اپنے نبی اور رسول بھیجے جب بھی کوئی رسول ان انسانوں کے پاس آیا اس کا مزاک ہی اڑاتے رہے اور اسی طرح یہی بات چلا دیا پھر ہم نے مجرمین لوگوں کے دلوں میں کہ نہیں ایمان لاتے اس پر اور یہی سسٹم گزر چکا ہے پہلے کے لوگوں پر بھی اور اگر ہم ان پر آسمان کے دروازے کھل دیں اور یہ اس میں چڑھنے بھی لگیں تو پھر بھی یہی کہیں گے کہ جادو کر دیا گیا ہماری آنکھوں پر بلکہ ہماری پوری قوم ہی جادو زدہ ہو گئے یہ تھی ان پندرہ آیات بینات کی ترجمانے کی ایک چھوٹی سی کوشش جس کو اللہ قبول فرمالیں اس میں ایررز کو نکال دیں اور جو صحیح بات ہے اس کو دلوں میں اتار دیں ہمارے پہلے آیت شریفہ ویسے ہی جیسے سب صورتوں کے شروع ہوتی ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع لفظ ہی نہیں ہے بسم اللہ میں شروع نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ شروع کر کے آ رہے ہیں ختم کر کے آ رہے ہیں اور اگر آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں شروع کرتا ہوں تو ایک لیڈی کیا کرے گی شروع کرتی ہوں ایسی آیت ہی نہیں ہے ترجمہ کا فالٹ ہے اس کو قبول کیوں نہیں کر لیا جاتا نہیں ایک بڑے صاحب نے کر دیا اب ہم قبول نہیں کریں گے اللہ کے وارڈز کو ہم ایک بار چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہمارے بڑوں کے وارڈز کو ہم نہیں چھوڑیں گے یہ فطرت بنی ہے ہماری اور اب اس کا بھوگنا تو ہم بھوگ رہے ہیں بھوگتے ہی رہیں گے کیا پتہ آخرت میں کیا بھوگیں گے لیکن ہمارا کام ہے کہہ دینا کہ دیکھو آگے دن بہت خراب آنے والے ہیں آگے کوئی اچھے دن آپ کے لیے آخرت میں نہیں ہے جو آپ اللہ کی آیتوں کو بھولا کر آپ کے بڑوں کے ترجموں کو یاد کر لیا ہے آپ نے کوئی شروع اور ختم کی بات نہیں ہے اللہ کی بے شمار قوتیں طاقتیں صفات ان صفاتوں میں جس کو گن نہیں سکتے زمین اور آسمان کی کوئی مخلوق اس کو گن نہیں سکتی ہمارے دوبارہ میں فرمایا آپ ان کو بتاؤ کہ اتنی صفاتیں اور قولٹیز ہیں اس کی کہ سمندر کی سیاہی بنا لی جائیں ساتوں کی اور اور بھی میں اتنے سمندر مہیا کر دوں سیاہی بنانے کے لیے انک بنانے کے لیے تم بنا لینا اور میری صفتیں اور میری قولٹیز اور میرے کمال لکھنے شروع کرنا ختم ہو جائیں گی سب لیکن قرآن شریف کی ایک کو چھوڑ کر ہر صورت کی ابتداء کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ کو اگر مد نظر ہم نہیں رکھتے ہیں تو صورت سمجھ میں نہیں آتے یس انشاءاللہ ہم بتائیں گے الرحمن الرحیم اگر آپ نے اس ذات کو مان لیا ایک بار تو پھر ہی آیتیں کھلنا شروع ہو جائیں گی یہ فرما کیا رہے ہیں فرماتے ہیں الف لا امرہ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین الف لا امرہ یہ حروف ہیں جس کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہاں ایک ملاقات ہے ہماری ساری انسانیت کی اللہ سے اپوائنٹمنٹ ہے اس وقت اگر ہمیں وہاں مار نہیں پڑی اور بخشش ہماری ہو گئی تو ہم بڑا لمبا موقع ہے جب ہم ہمارے رب سے پوچھ سکیں گے کہ اس کے معنی بتا دیتی ہے جس آیت کے معنی ہمیں نہیں معلوم وہ الف لا امرہ ہے کوئی کھوجنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں دو طرح کے مضامین ہیں منہو آیاتم محکمات دو قسم کی آیتیں پانچ ہیں آٹھ ہیں معلوم نہیں کہاں کہاں سے ان کو سپنے آتے ہیں دو قسم کی آیتیں اللہ فرماتے قرآن شریف میں ایک یہ جو محکمات ہیں حکم بتاتی ہیں دو اینڈ ڈونٹس اور اخر و متشابہات لیٹر سارے کے سارے الیگوری کے اس کے معنی ایک ایک وقت پر کھلیں گے اور جو معنی یہاں نہیں کھلے وہاں کھلیں گے اتنا صبر نہیں ہو سکتا ہونا چاہیے یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو قرآن مبین ہے یعنی بار بار پڑھا جانے والا اور مبین اپنا بیان آپ ہے اس کو کوئی تشریف اشری کی ضرورت نہیں تفصیل کی ضرورت نہیں تفصیل کی ضرورت نہیں اور یہ باتیں کوئی ہم نہیں کہہ رہے ہیں دعویٰ نہیں کہہ رہے ہیں رب تالہ فرماتے ہیں ایک جگہ فرماتے ہیں کل شیئین فصلنا هو تفصیلا ہر شیئے کی تفصیل ہم نے اس میں رکھی ہے اس کی تفصیل باہر سے کرے گا نہیں ہم کبھی نہیں کرتے آپ نے دیکھا ہوگا کب بھی ہم نے اس کی تفصیل بهار سے نہیں کی وحفتہ تفصیلا بہترین تفصیل اس کتاب کی میں نے اتاری ہے پھر میں باہر جاؤں دوسری کتابوں سے اس کی تفسیر کروں نو نیور یہ حمد میری نہیں ہے جو کرتے ہیں اللہ ان کو مبارک کرے مجھے کچھ نہیں کہنا ہے ان کے بارے میں وہ اپنا جواب دیں گے اپنا حساب دیں گے مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تُو نے میری کتاب کی تفسیر باہر سے کی تھی کیا کبھی کسر میں نے ہو سکتا غلطی ہو گئی ہو لیکن نیت کبھی نہیں رہی کہ آپ کے کتاب کی تفسیر باہر سے کروں نو نیور زورت ہی نہیں اس کو تفسیر کی کتاب آپ اتریں تفسیر دوسرا کر رہے یہ فرمولہ ہمیں نہیں چلتا سوری ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جو آج اس کتاب کو مان نہیں رہے ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ کاش ہم سبمیٹڈ ہوتے ہیں یہ دن آنے والا ہے اس انسانیت پر آئے گا اور وہ دن بہت خراب ہوگا لوٹ کے کوئی آنی سکے گا فائنل ججمنٹ پاس ہونے والے ہیں اور کوئی ریورس گیر اس میں ہے ہی نہیں زندگہ نہیں زندگہ نہیں آگے ہی بڑھتی پیچھے نہیں جاتی یہ مشکل ہے تو اب وہ دن آئے کہ جب ہم سوچیں کہ کاش ہم اس کتاب کی آیتوں کو مان لیتے اس سے پہلے آج کیوں نہ مان لیں حرج کیا ہے اور رسک بھی کیا ہے آدمی رسک کلکولیٹ کرتا ہے رسک فیکٹر کو دیکھتا ہے اگر ہم مان جاتے ہیں اللہ کے کلام کو تو اس میں ہم رسک ہم کو کیا ہے کوئی رسک نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے اب رب تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے واسطے سے ہم کو فرماتے ہیں ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ بس ٹھیک ہے آپ نے میری آیتیں ان کو سنا دی that is enough اگر آقل یہ چلاتے ہیں تو صدریں گے اور نہیں صدرتے ہیں تو بھوگیں گے اس سے آگے کا کام تمہارا ہی نہیں ہم نے پروگرام بنا لیا ہمارے پاس بہت بڑی لسٹ ہے خلافت قائم کرنی ہے اسلام کو پھیلا دینا ہے ایسی تو کوئی آیت نہیں ہے بھی یہ پورے قرآن شریف میں ایسا حکم اللہ نے نہیں دیا جس سے خلافت کا حکم آپ نکالتے ہیں اس میں بھی یہ بات نہیں ہے ترجمہ ایسے کرتے ہیں تفسیر ایسے کرتے ہیں اللہ نے نہیں فرمایا سورہ نور میں چوبیس نمبر کی صورت میں وہ آیت ہے پڑھ لیجئے آپ اس میں اللہ نے وعدہ کیا آپ اس کو حکم مان گئے شاید یہ ہے کہ یا تو نا سمجھی سے مانا ہے یا آپ کا کوئی اور ایجنڈا ہے پیچھے ایسا کوئی نہیں ہے اسلامی حکومت قائم کرنے کا کوئی حکم نہیں خلافت قائم کرنے کا بھی کوئی حکم نہیں پورے قرآن شریف میں نہیں ہے اور ہم ماشاءاللہ دعوے سے کہتے ہیں خلافت قائم کرنے کا بھی حکم نہیں ہے خلافت قائم کر کے دینے والا ہے اللہ اسی آیت میں فرمایا اور آپ خلافت قائم کرنے کے لئے جہاز شروع کر دی آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں جو حکم اللہ نے نہیں دیا اس کو آپ نے اللہ کا حکم مان کر اس پر عمل کر رہے ہیں یہ حکم آپ کا ہے یہ ایجنڈا آپ کا ہے یہ پروگرام آپ کا ہے اور آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جب آپ کتاب اللہ سے ایسا کھیل کھیلتے ہیں اللہ کے کتاب سے کھیل رہی ہے چھوڑ دیجئے انہیں کھاتے رہیں مزے اٹھا دے رہتے ہیں یہ انکاری لوگ تمناوں کے اور امیدوں کے چکر میں پڑے رہے ہیں سارے تمنایں ہیں ہماری تمنا جو جھوٹی تمنایں ہماری ہیں پیسے کیسے پوری ہوں گی یہ سب ہمارے تمناوں کے چکر ہیں یہ کر دیں وہ کر دیں ساری دنیا میں اسلام پھیلا دیں یہ کبھی نہیں ہونے والا یہ پروگرام ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا اب کرے کیا پورا قرآن شریف پڑھ جائیے ایک آیت نکال نہیں سکتے بلکہ اب نے نبی کو تو فرمایا سورہ یوسف بارہ نمبر کی صورت کے آخر میں فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنا بھی لالج کر لو انسانوں کی اکثریت ایمان نہیں لانے والی مومن نہیں بن آپ کیا اسلام کو پھیلا دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کتنا بھی لالج کر لو یہ انسانیت ماننے والی نہیں یہ میرا پروگرام ہے زمین اور آسمان تبدیل ہو سکتے ہیں میرا پروگرام تبدیل نہیں ہو سکتا اور ایک حیرت نہیں ہے دس نمبر کی سورت سورت یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو زمین میں سارے انسان ایمان لے آتے مسلمان ہو جاتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ زبردستی کروگے انسانوں پہ کہ وہ ایمان کو قبول ہی کر لیں مسلم ہو جائیں یہ اسلام کبھی پوری دنیا میں نہیں پھیلنے والا آپ سپنے دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ کا رب چاہتا تو سارے کے سارے مسلم ہو جاتا وہ چاہتا ہی نہیں ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے مشرق سے سورج کو نکالے عیس سے اور آپ چاہتے ہیں نورس سے نکالے نیور سورة القحف اٹھارہ نمبر کی سورت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہر جمعہ کو سورة قحف پڑھتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں بہت سواب ملے گا لیکن کیا فرمائے اللہ نے اس میں وہ معلوم نہیں چھے نمبر کی آیت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس افسوس کے اندر یہ لوگ ایسی بہترین بات اور ایسی کتاب کو مان نہیں رہے ہیں نہیں یہ پروگرام ہی نہیں ہے اس لئے فرمایا ہلاک ہونے کی ضرورت نہیں اور تمنہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں اپنا کام کرو کہ آپ علیک البلاغ وعلین الحساب آپ کو کنوے کرنے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں اچھا ہمارے پاس میں کہے کہ اللہ کا کلام کنوے مت کرو باقی سب کام کرو تو کامیاب ہو رہے ہیں آج ایک ہزار سال سے ہم ہر محاص پہ ہار رہے ہیں کیوں ہار ہو رہی ہے ہماری اس لئے کہ ہم ہر کام قرآن کے خلاف کرتے ہیں کرتے رہے جسے نہ آپ جیت جائیں گے اسے نہ ہم دیکھیں گے کہ ایسا کیسا ہو گیا قرآن کے خلاف مسلمان کام کر رہے ہیں کتاب کی جو قرآن مبین کیا نشانیاں ہیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایک بک ہے اس کے سنٹنسز ہیں لیکن اللہ نے سنٹنس نہیں فرمایا کہیں ہر آیت کو نشانی فرمایا ایسی کیا نشانی ہوئی اگر ہم اس نظر سے دیکھنا ہے جب قرآن شریف کو جائیں گے تو سیکلو نشانیاں ملیں گی اتنی زبردست نشانیاں ملیں گی کہ آخر ہمارا دل قبول کرے گا اس بات کو سورہ بنی اسرائیل میں اٹھاسی نمبر کی آیت ہے کہ آپ ان سے کہیے چیلنگ کیجئے کہ تمام انسان اور تمام جنات ہر زمانے کے مل کر ایک کانفرنس کریں اور ایسا قرآن لا کر بتائیں نہیں لا سکتے چاہے وہ اپنے کتنی بھی ہیلپ کر لیں اور یہ ماننا پڑے گا وہ اس وقت ماننا پڑے گا جب قرآن شریف کی آیتیں سامنے آئیں گی کہ آیت کیسی ہے اس میں ہم دو تین آیتیں انشاءاللہ پڑھیں گے اس کی آیتیں کھلتے چلے جائیں گی انسانیت پر آج ہم پر تو خیر اس کے جو سمپل مانے ہیں وہ ہی نہیں کھلنے دے رہے ہیں نہ اپنے پر نہ دوسروں پر کم سے کم یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ایک مسلمان قرآن شریف پڑھ لے تو کیا بھیک جائے گا یعنی اس کا مطلب ہے کہ بغیر قرآن شریف پڑھے وہ ہدایت پہ تھا اب قرآن شریف کڑھ کے بھیک جائے گا نہیں آپ نہیں سمجھ سکتے چودہ علوم چاہیے اچھا چودہ علوم اللہ نے نازل نہیں کیے یہ نازل کر رہا ہے یہ اور سمارٹ بن رہا ہے اس کو سزا ملے گی چودہ علوم والے کو چودہ علوم کا اللہ نے کہیں فرمایا کہ اس نے چودہ علوم فیبریکیٹ کیا ہے اور یہ سب اپنا فیبریکیشن چلانا چاہتا ہے اس کی دکان بند ہو جائے گی سیدھی سیدھی با قرآن شریف عام ہوگا اس کی دکان بند ہوگی یہ دکان بند ہونے کا ڈر ہے اور کچھ نہیں ہے تو رب تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَشَّمْ سُتَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ جیسے جیسے سائنس آگے بڑھ رہی ہے ایسے ایسے سائنٹیفک آیتیں یہاں سمجھ میں آ رہی ہیں جو دلیل اس بات کی ہے کہ ہر زمانے میں آپ کو دلیل ملے گی کہ یہ کتاب انسانوں کی کتاب نہیں ہے چودہ سو سال پہلے وہ حقیقت کہہ رہے ہیں جو آج اس صدی میں دریافت ہوئی ہے کہ یہ پورا سور منڈل جس کو کہتے ہیں سورج کا پورا خاندان جس کو سولار سسٹم کہا جاتا ہے انگلیش میں وہ پورا سولار سسٹم سورج اپنے تمام سیارچوں کے ساتھ اور سیاروں کے ساتھ ایک طرف جا رہا ہے یہ تحقیق اب ہوئی ہے پہلے تو دو سو تین سو سال پہلے یہی تحقیق نہیں تھی کہ سورج گھومتا ہے سورج گھومتا ہے زمین نہیں گھومتی یہ تھا کیونکہ زمین پہ اللہ کا بیٹا ہے ہوا تھا نوزو باللہ اللہ کے بیٹے کے تصور نے ان کو یہاں تک لگیا ہے کہ زمین سورج کو نہیں گھوم سکتی سورج زمین کو گھومتا ہے واہ بیوٹیفل کلن فی فلقین یس بہون اپنے آربیٹ میں سب کے سب گھوم رہے ہیں اب پتہ لگا کہ ایوری چیز موونگ اور اتنی فاسٹ موونگ ہے ایک سکنڈ پلک آپ کی جھپکے تو اٹھارہ کلومیٹر کا سفر سورج کا اور زمین کا ہو جاتا ہے اتنی فاسٹ گھومتی ہوئی زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں سورج کی اس پیر ہمیں نہیں معلوم ہو سکتے سائنس دانوں کو معلوم ہیں بَلْقَمْرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَشَّمْسَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْتُذْرِكَ الْقَمَرِ وَلَلْ لَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّنْ فِي فَلَقِينَ اسْبَخُونَ یہ آیت ہے اس کو نشانی کہتے ہیں کہ انسان کو ماننا پڑے کہ انسانی کتاب نہیں ہے اور ایک آیت لیتے ہیں فرماتے ہیں رب تعالی اکیس میں تیس نمبر کی آیت ہے سورت نمبر اکیس ہم یہ جو نمبر دیتے ہیں تو کوئی آپ پر امپریشن جمانے کیلئے نہیں دیتے ہیں بلکہ ہم اس لئے دیتے ہیں کہ آپ اس کو نوٹ کر لیں اور پھر اپنے آنچ چیک کریں کہ کہیں ہماری بات غلط تو نہیں ہے بہت ضروری ہے یہ کیا یہ نافرمانوں کو سوچتا نہیں کہ زمین اور آسمان ملے جلے ہوئے تھے ایک بینگ کے ذریعے ہم نے اس کو بگ بینگ جس کو کہتے ہیں اس کا تذکرہ چودہ سو سال پہلے اس کتاب میں موجود جن کو کتاب دیا تھا وہ اس کو پڑھتے نہیں ورنہ سائنس میں آگے ہوتے عرب سائنس دان بھی کبھی قرآن شریف کا استعمال نہیں کیا ایک مثال آپ نہیں دے سکتے ہم نے پڑھا ہے بیٹھے بیٹھے کسی کی سن کر پھیکتے نہیں ہیں یہاں ہم نے تحقیق کیے اس پر کہ قرآن شریف کے ذریعے عربوں نے سائنس کی ڈیولپ کیا کیا نہیں انہوں نے اپنی عقل سے جتنا ڈیولپ کیا بہت اچھا کیا ہوگا اب اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈیولپمنٹ کروایا یہ قرآن شریف کے آیتیں کھل کھل کر سامنے آتی ہیں یہ بگ بینگ تھیاری ہے اس سے قرآن شریف میں ذکر ہے ایک بہت بڑے صاحب کا میرے پاس میں حوالہ آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بگ بینگ تھیاری قرآن میں نہیں قرآن اس کو نہیں سمجھتا بابا جو جتہ بڑا تمہارا ہوتا ہے اس کو قرآن سمجھتا ہی نہیں اس کو مسئلے سمجھتے ہیں اس کو ریچول سمجھتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہم کو بیان کرے گا قرآن شریف اس کو نہیں آتا آپ یہ نہیں بڑے کو قرآن شریف پوچھ لینا اس کو نہیں آئے گا یہ کیسا اسلام ہے جس کے بڑوں کو پوری فقہ پوری شریعت معلوم اور پوری حدیث میں معلوم معلوم نہیں تو قرآن شریف نہیں معلوم اور ایسی بچے جیسی بات کرتا ہے پانچ سال دس سال کے بچے کے سامنے بڑے والے ہمارے پیر صاحب بات کرے تو اس کو ہسی آئے بے وقف سمجھے اسی لئے تو لوگ آ نہیں رہے دینداروں کے پاس دیندار ایسی باتیں کرتے رہتا ہے اس کو یہ سب سائنس میں بولنا کیوں چاہیے جبکہ وہ زیرو ہے سائنس میں پوچھیں آپ کسی بھی بڑے سے جو ہمارے خود کے ڈگری دیئے ہوئے دنیا میں وہ ڈگری چلتی نہیں ہم نے دے دیئے ان کو اپنی زبان سے یہ فلانے ہیں رکانے ہیں یہ ان کے وہ ہیں بڑے ہیں کائکے بڑے ہیں اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کچھ بڑے بڑے نہیں ہیں ہماری دی ہوئی ڈگری ہے ڈگری وہ جو دوسرا دے ہم ہمارے ڈگری دیتے رہے ہمارے بڑوں کو یا چھوٹوں کو اس سے کچھ نہیں ہوتا زبردست سائنٹیفک آیا تھا یہ بگ بینگ بھی اس میں آ گیا اور دوسرے ایک زبردست چیز آئی اس کے اندر وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَئِنْ حَيِّ یہ جو پانی کے پانی جسوں کہتے ہیں جس کو ہم پیتے ہیں وہ دو گیسز سے بنتا ہے وہ گیسز سے آپ ملائیں گے وہ پانی تیار ہو جائے گا اور یہ دو کولیٹی کہیں نہیں ہیں وہاں زندگی پنپ نہیں سکتی یہ بیچارے وہاں مٹی سونگنے گئے ہمارے سائنس دا چاند پر اگر ان کو آیت معلوم ہے جن پر آیت تو کسی کو بھی معلوم نہیں جن کے پر قرآن ہے اس کو بھی نہیں معلوم جن پر قرآن شریف نہیں ہے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں تو بیٹھارے یہ کوشش نہیں کرتے اب کہتے ہیں کہ جہاں پانی نہیں ہے اور اس کے اجزاء نہیں ہے وہاں زندگانی پنپ ہی نہیں سکتی اس لئے کہ زندگانی ہے ہی اس کے اوپر میں آدھارت اور یہ چودہ سو سال پہلے فرمایا چودہ سو سال پہلے اللہ نے فرمایا تھا تم کو دوسروں نے بتایا اور آپ دوسرے بتاتے ہیں تو تم قرآن شریف لے کے پہنچے گا ہمارے قرآن شریف میں ہے ہیتے تھے آپ اندھے تھے کیا آپ نے اسی وقت ترقی کر لینا پہ بہت جلدی اس امت نے قرآن شریف کو چھوڑا ہے بہت جلدی کیا کیا جا سکے ٹھیک ہے اب ان کے لئے ہم رو نہیں سکتے تلکہ امت انکتخلت لہا ما قصبت ولکم ما قصبت یہ گزر چکے بابا چھوڑو نا ان کو بڑے ہوں گے چھوٹے ہوں گے ان کا حساب ان کے ساتھ کوئی بڑا ہو جائے آپ کو کیا کمیشن مل جائے گا یا چھوٹا ہو جائے تو آپ کو سزا بھی جائے گی چھوڑنا اپنے عمل کرنا بابا یہ زمانے چودہ سو سال پہلے کیا کیا انہوں نے اب بھی کیا ہو رہا ہے مجھے کیا جواب دینا ہے اس پر پورا دھیان ہونا چاہیے اب آگے بڑھتے ہیں رب تعالیٰ فرماتے وَمَا عَلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَحَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ جس گروپ آف پیپل یا نیشن کو ہم نے ہلاک کیا اس کے لئے ایک وقت تیشدہ لکھا ہوا وقت تھا مقرر وقت تھا مَا تَسْوَكُ مِنْ اُمَّتِنْ اَجَلَحَا وَمَا يَسْتَاخِرُونَ کوئی گروپ آف پیپل اور نیشن اپنے عجل سے اپنے وقت سے فائنل وقت سے نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے رہ سکتے ہیں وَقَالُوا يَا آیُّهَا اللَّذِينَ اَزْزِلَا لَحِذِكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ یہ نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ قرآن اتارا گیا جس پر یہ نصیت نامہ اتارا گیا تم تو دیوانے ہو یہ نبی کے مو پہ کہا جا رہا ہے سنے آپ شاتیمِ رسول کے قائدے آپ بناوے اور قرآن شریف یہاں کہتا ہے کہ کون سا ایسا رسول ہے جس کی حسی نہیں اڑائی گئی مزاق نہیں اڑایا گیا تانے نہیں کسے گئے مو پر بھی اور پیٹھ پیچھے بھی رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایک قاون نمبر کی صورت میں باون نمبر کی آیت میں اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جتے رسول ہم نے بھیجے ان کے بارے میں یہی کمنٹ کیے گئے کہ جادوگر ہے یا مجنوع ہے سن رہے ہیں آپ یہ نبی کے حاضری میں نبی کے سامنے یہ کہا جا رہا ہے رسول کے سامنے یہ کہا جا رہا ہے کوئی نئی بات نہیں تو رب تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں بدنا نمبر کی صورت میں پنچین نو نمبر کی آیت میں آپ جا کے دیکھیں کہ کہا گیا تو کیا ہے بھی وہاں یہاں کچھ نہیں رہتا ہے فضول بکتے رہتے ہیں ہم الحمدللہ آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ جا کے دیکھیں فرماتے ہیں اِنَّا قَفَيْنَا قَلْمُ مُسْتَحْزَئِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو مزاق اڑا رہے ہیں ہم ان کو کافی ہو جائیں گے کون کافی ہو جائیں گے اللہ اور آپ جلوس نکال لیں گے تو کچھ کر لوگے اپنی ہی گاڑیاں جلاوگے اپنے ہی شہر میں بدعمنی کروگے فساد مچاؤگے کسی کے کچھ نہیں بگاڑ سکتے کس کا تم نے بگاڑ لیا رسول کا مزاق اڑایا اس کو اللہ نپٹے گا اور ہم آستیں چڑھا کے نپٹنے جاتے ہیں کس سے نپٹا ہم نے صرف ہمارا اپنا نقصان کیا کیونکہ ہمارے پاس میں قرآن شریف نہیں معلوم ہم کو ہم کو ہمارے بڑوں کی فقہ معلوم ہے انہوں نے کہہ دیا شاتیمہ رسول کی یہ سزا اور یہ قرآن شریف نہیں کہتا اب میرے لئے یہ سوال ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی فقہ پہ چلوں یا اللہ کی کتاب پر چلوں اب ہمارے لئے یہ فیصلے کا مقام آتا ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی فقہ پہ چلیں یا اللہ کی کتاب پر چلیں ہمارا فیصلہ سن لیں ہم صرف اللہ کی کتاب پر چلیں گے اور اس کے نبی کی سنت پر باقی بیٹھے بٹھائے ان بڑوں نے جو بنا کے رکھے ہیں قوانین اس پر ہم چلی نہیں سکتے ان قانون کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے انسان کے بنائی ہوئے قانون پر نہیں ہم تو اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے جس میں شاتیم رسول کی کوئی سزا نہیں ہر نبی کو یہ کہا گیا سترہ نمبر کی صورت میں سیتالیس نمبر کی آیت بھی ہم پڑھیں گے کیا کہا گیا اس کے اندر ان کی مان لیں ہمیں پتا ہے کہ یہ آپ کے بات سنتے ہیں تو ان کے سوچ کیا بنتی ہے اور جب یہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ تم ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے یہ جادو زدہ ہے کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے اندر کہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسے گندے کمنٹس آپ کے بارے میں پیش کیے جا رہے ہیں ایک گمراہ ہو گئے ہیں ان کو راستہ نہیں ملنے کا بس یہ بات کہہ دیا اللہ کہ آپ وہاں کیوں سڑکوں پہ نکلاتے ہیں اس لئے سڑکوں پہ نکلاتے ہیں کہ آپ کے بڑے آپ کو سڑکوں پہ نکالتے ہیں کیوں نکالتے ہیں تاکہ آپ کا نقصان ہو اور ان کی دکان چلے اور کوئی کارن نہیں حضور علیہ السلام کو رائے نہ کہا گیا رائی نہ یہ ایک طرح کی انسلٹ ہوتی ہے لیکن صحابہ کی موجودگی میں مسجد نبی میں یہ مدینہ تیبہ کے عمل ہیں چار نمبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 46 میں مِنَ الَّذِينَ حَادُوا يُحَرِّفُونَ الْقَلِمَ مَوَادِهِ وَيَقُولُونَ سَمَعْنَا وَاسَنَا وَاسْمَا غَيْرَ مُسْمَعِنَ یا اسے کمنٹ پاس کرتے ہیں کہ سن نہ سنایا جائے تجھے بہرا ہو جائے وَرَآَيْنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَتَعْنَا فِي الدِّينَ اور رائی نہ کہتے ہیں ذرا لمبا کرتے ہوئے وَتَعْنَا فِي الدِّينَ تمہارے دین میں تم کو تانا دیتے ہیں یہ حضور کے سامنے مسجد نبی کا ذکر ہے ایکشن کیا ہے کچھ بھی نہیں وَلَوَنَّهُمْ قَالُوا سَمْعِنَا وَتَعْنَا وَاسْمَعَ وَنزُرْنَا لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم سنیں گے ہم اطاعت کریں گے اور سنیئے رکھیے ہمارے لئے تو ان کے لئے بہتر ہوتا وَلَاكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ اللہ نے لانت کی ان کے کفر کے سبب فَلَا يُؤْمَنُونَ إِلَّا قَلِيلًا یہ آیتیں معلوم نہیں لوگ یاد تو ہیں رمضان آنے والا ترابیر میں ہر مسجد میں پڑھیں گے انشاءاللہ سمجھیں گے کوئی مسجد میں نہیں اللہ ما شاءاللہ کچھ ہوں گے تھیل آگے غبت اللہ فرما رہے ہیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي دُزِّلَا لَيْهِذِكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص یعنی انسلٹنگ شروع ہوا ہے یہی سے اے وہ شخص جس پر قرآن شریف اتارا گیا کہ تم تو مجنون ہو دیوانے ہو لَوَمَا تَعْتِنَا بِالْمَلَائِكَةِ اِن كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ اپنے ساتھ فرشتے کیوں نہیں لاتے اگر تم سچے ہو رب تعالیٰ فرماتے ہیں مَا نُنَذِّلُ الْمَلَائِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا قَانُوا اِذَا مُنزَرِينَ بابا یہ فرشتے تو اترنے والے ہیں ایک تو آپ کی موت کے وقت اتریں گے اور ایک قیامت کے وقت اتریں گے تو ہم فرشتے ایک پرپس کے لیے اتار رکھتے ہیں آپ کی فرمائش میں ہم فرشتے نہیں بھیجتے رہیں گے مجھے ضرورت نہیں کہ آپ ایمان لے آئیں آپ کو خود کی خیریت منانی ہے تو ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو اور میرے سامنے حاضر دینے سے گھبراو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ عربی زبان جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف اتارا اور یہ عربی بالکل اللہ ہے اس کو عربی مبین کہا ہے اس کو کوئی رشتہ یہ والی عربی سے نہیں جو دنیا میں بولی جاتی کیوں سے ترقیب ہی الگ ہے یہ ترقیب آپ کو عربی زبان میں آج بھی نہیں ملے گی اِنَّا بے شک ہم نَحْنُ هَمْ ہی نَزَّلْنَا ہم نے ہی اتارا اس نصیحت نام قرآن کو اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ اور بے شک ہم ہم ہی اس کی البتہ حفاظت کریں گے اتنے پوائنٹس ایک چھوٹے سے آیت میں ایک چھوٹے سے سینٹنس میں اٹھائے نہیں جا سکتے اتنا اس میں سٹریس دیا گیا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے چودہ سو ساڑے چودہ سو سال سے کتاب موجود ہے ہر زبان میں اتاری ہر ایریا میں اتاری انسانیت بہت لمبی ہے ان کو کیا معلوم کہ انسانیت کتی لمبی ہے کبھی انہوں نے سائنس دیکھی ہے کبھی انہوں نے ہیومن ہسٹری دیکھی ہے دو دو لاکھ سال پہلے کے آلفز میں جو یورپ میں ہیں برفیلہ پہاڑ کی سلسلہ ہے اس میں انسانی لاشیں ملی ہیں جن کی ریڈیو ٹیکنالوجی پتہ لگتا ہے کہ دو لاکھ سال پہلے کس کی موت ہوئی ہے تو سب چونچو کا مربع بنا کے رکھا اس لئے تو کوئی پڑا لکھا بچہ دین کے قریب آئے گا ہی نہیں جس وقل ہے وہ نہیں آئے گا رک گیا ہے یا دین کے درقی رک گیا پانچ گناہ آبادی ہو گئی میری اپنی عمر کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ایک صرف بھی نہیں بڑی مسجدوں میں لوگ گھروں میں نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں مسجدوں میں نہیں آتے مسجدوں کا ماحول ایسا بنا کے رکھا ہے کہ کاتنے کو دوڑے پیجامہ ایسا ہے نہیں وضو ایسا ہے نہیں ٹوپی ایس بھائے اللہ کی نماز پڑھنے آیا اس کو عبادت کر کے گھر جانے دو نا تم دلالی کیوں کرتے ہو دلال بن کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے نقلی دلال ہیں کبھی ان کو مقرر نہیں کیا ان کے فیصلوں سے کوئی جنت و جہنم کے فیصلے نہیں ہونے والے پھر اس بات کو دوسرے انداز میں بتایا کہ آپ کے پہلے کہ جتنے زمانے گزرے ہیں ہر ایک زمانے میں ہم نے اپنے رسول بھیجے وما یاتهم رسول اللہ کانو بہی اسدہ زیون نہیں کوئی رسول انسانیت کے پاس آیا لیکن سب سے پہلے اس کا مزاک ہی اڑایا گیا اور اس طرح یہ بات ہم نے چلا دی جب آپ بے اقلی کی بات کرتے ہیں اقل مند کو نبیوں کو رسولوں کو دیوانہ سمجھتے ہیں تو پھر یہی بات چلی جاتی ہے لوگوں کے اور نسلوں کے دلوں میں بات کو بانا نہیں کرتے اور ایسے زمانے بہت سارے گزرے ہیں جب یہاں تعلی لگ جائے گا تو پھر کچھ نہیں سوچے گا اگر ہم آسمان کے دروازے بھی کھل دیں اور اس میں یہ چڑھنا بھی شروع کر دیں لَقَالُوا اِنَّمَا سُكِّرَتَ اَبْسَارُنَا ان کا پھر کمنٹ ہوئی ہوگا کہ ہماری آنکھوں پر یادو کر دیا گیا ہے بل نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ پوری کے پوری ہماری قوم اور نیشن اس پر یادو ہو گیا ہماری دعوت یہی ہے کہ اس طرف آیا اللہ کے کتاب کی طرف اور اس سے اپنا رشتہ جوڑے تھا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون سے ہمارا رشتہ ٹوٹے جنہوں نے اسی کتاب کے نام سے اور سنت کے نام سے قانون منائے کے رکھے ہیں جس کا کوئی ذکر قرآن اور سنت میں نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے لیا یہ جانے ان کا کام جانے ہم اللہ کی پناہ شاہتے ہیں ایسے حرکتوں سے اور لوٹتے ہیں اللہ کے کتاب کی طرف وَسَّلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ ہمارا رشتہ